انتہائی اہم سوال اور اہم شرعی مسئلہ کہ وہ شخص جس کے جسم پر ٹیٹو بنا ہوا ہے یا آزائی وضو پر ٹیٹو بنا ہوا ہے تو کیا اس کا وضو اور غسل ہو جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین کرام سلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم ٹیٹو کے موضوع پر بات کریں گے کہ جو آج کل ہمارا نوجوان ینگ جنریشن ویسٹرن کلچر اور عرب ممالک کو فالو کرتے ہوئے کوپی کرتے ہوئے اپنے جسم پر اپلائے کر رہے ہیں بنوا رہے ہیں اور ایز فیشن اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ جو میں نہیں سمجھتا کہ ڈیسینٹ لوگوں کا فیشن ہو تو اس سلسلے میں ہم کچھ سوالات لیں گے کہ جو آیت اللہ سیستانی حفاظ اللہ سے پوچھے گئے ہیں اور انہی کی استفتاد سے ہم جواب بھی جانتے ہیں کہ وہ ان سوالات کے جواب میں کیا فرماتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شرعن ٹیٹو بنوانا جائز ہے یا نہیں ہے تو آغا فرماتے ہیں کہ یجوزو فی نفسی یعنی بزاعت خود ٹیٹو بنانے میں کوئی اشکال نہیں ہے اچھا میں اس کی تھوڑی بزاعت کر دوں کہ اس کو استلاحاً حکم اول ہی کہتے ہیں یعنی حکم اول ہی یہ ہے کہ ٹیٹو بنوانا جائز ہے لیکن اگر یہی ٹیٹو کسی ایسی تنظیم یا کسی ایسے ٹولے یا گروہ کو پروموٹ کر رہا ہو کہ جو ظلم کر رہا ہے یا اس کے اہداف و اگراز جو ہیں وہ برے ہوں اچھے نہ ہوں تو اس صورت میں حکم سانوی کے طور پر یہ ٹیٹو بنوانا جائز نہیں ہوگا یا میں آسان سے مثال دیتوں اگر ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کے کسی ایکٹر یا ایکٹریس کے شکل کا ٹیٹو بنوانا جائے تو وہ جائز نہیں ہوگا خلاصتا ٹیٹو بزاعت خود بنوانا جائز ہے لیکن اگر مذکورہ اسباب جو ہم نے بیان کیے وہ سامنے آ جائیں تو ٹیٹو بنانا جائز نہیں ہوگا ایک اور سوال کیا؟ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیٹو بنوانا جاتا ہے وہ کسی بے جان چیز غیر روح والی چیز کو ہم ٹیٹو کی صورت میں بنواتے ہیں مثلا ستارہ بنوا دیا کوئی پھول بنوا دیا یا درخت بنوا دیا یا اس طرح کی چیزیں جن کے اندر جان نہیں ہوتی لیکن ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے چیزوں کی ٹیٹو بنواتے ہیں جو صاحب روح ہوتی ہیں زی روح ہوتی ہیں مثلا جس طرح شیر ہو گیا سامپ ہو گیا یا اس طرح کوئی بھی جاندار چیز کا ٹیٹو بنواتے ہیں کیا وہ ٹیٹو بنانا جائز ہے تو آغا فرماتے ہیں یجوز اس طرح کا ٹیٹو بنانا بھی جائز ہے لیسے امرن مستحسنن لیکن اس طرح کا ٹیٹو بنوانا اچھا نہیں ہے یعنی کوئی اچھا کام نہیں ہے وہنا کا روایاتن فی زمی ہی اور حیوانات کی شکل میں ٹیٹو بنوانے کی روایات میں بھی مضمت وارد ہوئی ہے یعنی اس طرح کے ٹیٹو نہ بنوائے جائیں تو بہتر ہے البتہ بنوانا جائز ہے ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا قرآنی آیات یا اسمائے آئمہ معصومین علیہ السلام کو ٹیٹو کی صورت میں بنوانا جائز ہے تو قرآنی آیات کے بارے میں آغا فرماتے ہیں کہ لا یجوز و مطلقن یعنی قرآنی آیات کو تو مطلقن بنانا جائز نہیں ہے یعنی کسی بھی صورت میں قرآنی آیات کو آپ ٹیٹو نہیں بنوائے سکتے البتہ آئمہ معصومین کے اسماء کے بارے میں وہ فرماتے ہیں لا یجوز وہ بھی جائز نہیں ہے اذا ادہہت کن لیکن اس صورت میں جب آئمہ معصومین کے اسماء کے ٹیٹو بنوانے سے آئمہ کی توہین ہو رہی ہو اگر توہین کی صورت اپنا لے تو اس صورت میں آئمہ معصومین کے نام پر ٹیٹو بنوانا جائز نہیں ہے اور اسی طرح جو خواتین آئی برو پر رنگ لگاتی ہیں ایک قسم کا مادہ لگاتی ہیں جو بلا تشبیح اسی ٹیٹو کے رنگ کی طرح ہوتا ہے مادے کی طرح ہوتا ہے تو اس بارے میں بھی آغا سے سوال ہوا تو آغا اس کے بارے میں فرماتے ہیں یجوزو فی نفسی وہ بھی بزات خود جائز ہے ویجبو سطرہو ان نظر الاجنبی البتہ اس کا عورتوں کے لئے یہ حکم ہے کہ اس کا اجنبی نام حرم سے چھپانا واجب ہے ان ادہ زینہ ارفن اگر یہ آئی برو کا رنگ کرنا عرف عام میں زینت اور بناہ سنگار شمار ہوتا ہو تو اس کو عورت کے لئے چھپانا واجب ہو جائے گا البتہ وہ بزات خود یا خواتین کی آپس میں کوئی محفل ہے تو اس میں اس کا استعمال کرنا جائز ہے اب انتہائی اہم سوال اور اہم شرعی مسئلہ کہ وہ شخص جس کے جسم پر ٹیٹو بنا ہوا ہے یا آزائے وضو پر ٹیٹو بنا ہوا ہے تو کیا اس کا وضو اور غسل ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں آگر فرماتے ہیں کل مرادو تذری کل مادت تحت الجلد واجو رفو ذالک یعنی ایک مرتبہ ایسا ٹیٹو ہے جو آپ کے خال کے نیچے کندہ کیا گیا ہے یعنی جس کو خال کو بھی کہتے ہیں اور وہ پانی پہنچنے میں معنی نہیں ہوتا ٹھیک ہے بیائن ہی جس طرح مہندی ہوتی ہے آپ مہندی لگاتے ہیں جسم پر تو وہ مہندی پانی کو نہیں روکتی خال تک پہنچانے میں تو اگر اس طرح کا ٹیٹو بنا ہوا ہے اور میرے خیال میں مشہور بھی یہی ہے تو اس طرح کا ٹیٹو وضو اور غسل کے لیے جائز ہے اور اس کے لیے مانے نہیں ہے یعنی وضو اور غسل ہو جاتا ہے لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ ایسا ٹیٹو ہے یعنی ایک ایسا ٹیٹو بنوانا جو پانی کو آپ کے جلد تک پہنچنے میں مانے ہے جس طرح ایک اسٹیکر ہوتا ہے یا جس طرح آئل پینٹ ہو گیا اگر اس طرح کا کوئی ٹیٹو بنواتا ہے تو اس کو ہٹانا وضو کے دوران واجب ہے بس لہذا ایسے قسم کے ٹیٹو کا ایسے قسم کے اسٹیکر کا یا پرنٹ کا وضو اور گسل کے دوران ہٹانا اور رضائل کرنا واجب ہے تو لہذا خلاصتا ہمارے پاس ٹیٹو کی دو قسمیں ہو گئیں ایک وہ ٹیٹو ہے جو پانی کو کھال تک پہنچانے میں مانے نہیں ہوتا اگر اس طرح کا ٹیٹو ہے تو گسل اور وضو میں وہ بنوانا جائز ہے اور کوئی اشکال نہیں رکھتا اور اگر دوسرا ٹیٹو جو پانی کو کھال تک پہنچانے میں مانے ہوتا ہے بینی آئل پینٹ کی طرح یا جس طرح ہم اپنے سر میں آئل لگاتے ہیں تو وہ بھی پانی کو کھال تک نہیں پہنچنے دیتا یا ایسی طرح ہر وہ چیز جو پانی کو کھال تک اور جل تک پہنچانے میں مانے ہو تو اس کو اس صورت میں ٹیٹو کو ہٹانا اور اس کو زیل کرنا واجب ہو جاتا ہے تک پہنچنے دیتا